امریکہ کی ایک ریاست میں ایک ماں نے اپنے بچے کے خلاف مقدمہ کیا کہ میرے بیٹے نے گھر میں ایک کتہ پالا ہوا ہے روزانہ چار گھنٹے اس کے ساتھ گزارتا ہے اسے نہلاتا ہے اس کی ضروریات پوری کرتا ہے اسے اپنے سار تہلنے کے لیے بھی لے جاتا ہے روزانہ سیر کرواتا ہے اور کھلاتے بلاتا بھی خوب ہے اور میں بھی اسی گھر میں رہتی ہوں لیکن میرا بیٹا میرے کمرے میں پانچ منٹ کے لیے بھی نہیں آتا اس لیے عدالت کو چاہیے کہ وہ میرے بیٹے کو روزانہ میرے کمرے میں ایک مرتبہ آنے کا پابند کرے جب ماں نے مقدمہ کیا تو بیٹے نے بھی مقدمہ لڑنے کی تیاری کر لی ماں بیٹے نے وکیل کر لیا دونوں وکیل جج کے سامنے پیش ہوئے اور کاروائی مکمل کرنے کے بعد جج نے جو فیصلہ سنایا ملاحظہ کیجئے عدالت آپ کے بیٹے کو آپ کے کمرے میں پانچ منٹ کے لیے بھی آنے پر مجبور نہیں کر سکتی کیونکہ ملک کا قانون ہے جب اولاد 18 سال کی ہو جائے تو اسے حق حاصل ہوتا ہے کہ والدین کو کچھ ٹائم دے یا نہ دے یا بالکل علایدہ ہو جائے رہی بات کتے کی تو کتے کے حقوق لازم ہیں جنہیں عدا کرنا ضروری ہے البتہ ماں کو کوئی تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حکومت سے رابطہ کرے وہ اسے بڑوں کے گھر لے جائیں گے اور وہاں اس کی خبر گھیری کریں گے یہ ہیں وہ مغربی ممالک جن میں ہمارے کچھ سیاستدان اور اشرافیہ سے تعلق اٹھنے والے لوگ ان ملکوں کی تحضیب اپنانے میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے ملک سے اپنی جیبے بھر بھر کے ان مغربی ممالک میں لوٹ کے لے جاتے ہیں الحمدللہ ہمارا پیارا پاکستان جس نے ہمیں اپنوں کی پہچان اور رشتوں کی قدر کرنا سکھایا ہے